فرنس یہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ فائنل لکھ ہمارے چننے کے سالن کا ماشاءاللہ بہت مزی کے بنے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد ندیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ گر ندیم سعادی کمیز کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہستے مسکراتے رہے ہیں آج کی ہماری ریسیپی ہے وائٹ چننے سالن کی جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزی کا بنتا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح بناتے ہیں وائٹ چننے بنانے کے لئے جن چیزوں کے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے فرنس یہاں پہ میں نے پہلے سے کٹنگ کر لی ہے یہ ہمارے پاس ہاپ کی چننے ہیں جو کہ میں نے ان کو بوائل کرنے کے لئے پہلے سے رکھ دیا یہ ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اس میں میں نے جو ہے آدھا چائے کو چمچ نمک ڈالا تھا ایک تیز پتہ ڈالا تھا اور ڈالچنتیں لوگ کے سلام۔ ہمارے پاس ہoo دو بڑے سائز کے پیاھس ہے جو کہ میں نے بہت ہی باریک بھی چوک کر لی ہے اور یہ ہمارے پاس بتے ہیں بڑے سائز کا ٹامٹر کوئی پیسٹ بنا لی جو ہے ایک کھانے کا چمچ لیا صن大的 پیسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس خڑے مسائلے ہیں ساباج زیرہ ہے ڈالجانت کے پھول ہے・ ڈالچن انیا ہے Ironesin حیث ist کالی میرچ ہے اور یہ ہے دو سے تین ہری میرچatinے ہیں ایک کھانے کا چمچ ہے ڈھانیا پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ ہے نمک ہے کہ بھی کل سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ اور چکن ہے کہ چ ٹھکن پاوڈر ہے آدھا چاہ کچھ ہالدی ہے تو چلیں ہم اپنے ریززیپی سےٹ کرتے ہیں ریشپیانٹ تک ضرور دیکھیں بہت مجھے کا بننے والا ہے چنو ہے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارپ کپ اوائل ڈالیں گے اوائل ہمارا گرام ہو گیا ہم جو ہے اپنے کھڑے مسالے ڈال کے اس کو کچھ سپنٹ کے لیے فرائی کریں گے تو تیس سے چاریس سکنڈ فرائی کریں گے اس کو پیاس ڈالیں گے یاس ہمارے جو ہے براؤن ہو گئے ابھی جو ہے ہمیں اس میں لسان ادرک کا پیس ڈالیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے پرماٹو ڈالیں گے ساتھ میں ہری میچ ڈالیں گے پرچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمیں دو سے تین منٹ ہو گیاں ٹوماتوں کو پکاتے ہوئے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے پرچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھا ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے نیچے نہ لگے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ہم اپنے مسالے کی جتنے اچھے بنائی کریں گے اپنے ہی مزے کے آپ کے چنے بنیں گے ہمارے مسالے کی اچھے سے بنائی ہو گیا بھی ہم اس میں چنے ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے اس کا ایک بڑا آلو لیا تھا بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنائی ہو یہ ڈال دیں گے اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس آپ کی مرضی ہے آپ اگر آلو کا پیسٹ بنائی تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر آپ کچھ چنے جو ہیں زیادہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چنوں تھوڑے سے نکال کے بوائل کرے ہوئے ان کا پیسٹ بنا لیتے ہیں لیکن میں جو ہے اس طرح سے بناتا ہوں ایک بوائل آلو جو ہے ساتھ ہی بڑا سا آلو ہے اس کو بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیتا ہوں پیسٹ بنا کے جو ہے بس اس کے چنوں کے ساتھ ہی ڈال دیں گے مجھے تو میں تو اس طرح سے بناتا ہوں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی مرضی آپ آلو کا پیسٹ بنائیں یا چنوں کا پیسٹ بنائیں کی گریوی جو ہے نا بہت ہی مزے کی بنتی ہے جو ہے آپ جو ہے نا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سوٹ میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگا تو یہ دیکھیں فرنس ہمارے جو ہے چنے کی جو ہے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے آدھا گلاس پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اچھے سے مکس ہو گئے ابھی جو ہے ہم اس میں آدھا چمس جو ہے کارلی میرس پاؤڈر ڈالیں گے تو مکس کر لیں گے ابھی جو ہے ہم اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے چھے سے سات منٹ ہو گیا ہم اپنا چیک کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کی خشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی جو ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے گرین چلی تو کر دیں گے اچھے سے مکس یہ دیکھیں جی فرنس ہمارے جو ہے چنے کا سالن جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی جو ہے ہم اپنا اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارے جو ہے چنے کا سالن کتنا مزے کا بن ہے اور کتنا مزے کی گریوی لگ رہی ہے فرنس یہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ فائنل لکھ ہمارے چنے کے سالن کا ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں کومنٹس بوست میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل ایٹم دبا دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ریسیپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی